آپ میں اس حسدیق کو بلانا چاہوں گا جس نے نظریہ کی بنیاد رکھی جس نے اس قوم کو ایک شعور دیا دنیا کے دگر قوموں کی جس نے اس قوم کو یہ استاس دلایا کہ آپ بھی دنیا کے دگر قوموں کی طرح قوم ہیں آپ بھی کسی کے غلاب نہیں ہیں اپنی آزادی کے لیے اپنے حق ارادیت کے لیے آپ آواز بلند کر سکتے ہیں آپ کی بہت ساری تعلیم ہیں میں بلانا چاہوں گا قائد تیری جناب نواز خان نا جی آپ کی بہت ساری تعلیم ہیں بانو برستان نیشنل فرن کے سینئر اہدداران شیر قلعہ اور شیر قلعہ سے باہر سے یہاں تشریف فرما ہمارے محمان مزرگو بحیو دوستو اور خصوصا کوئیٹسے یہاں تشریف لائے ہیں اسلام آباد میں رائش پذیر ہے ہمارے دوست محمد رہو صاحب پختون کا میپ کے اور وہ تمام حضرات خواتین جو میری بات سن رہے ہیں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم آج کی اسے برسی کے موقع پر سب سے پہلے میں شہید زبیر کی عظیم قربانی کو اخراج حسین بیش کروں گا اپنی طرف سے اور پوری قوم کی طرف سے شہید زبیر ہمارے لیے ایک جدو جہد کے علامت بن چکے ہیں ہم بلا نہیں سکتے اس سال جب آپ کی شہادت ہوئی اور ہمارے قوم کے مرد زن تمام بزرگ خواتین حضرات سبی روڈ پہ آئے اس کڑکتی کڑکتی کی اس سردی میں جو احتجاج ہوا جو حالات کا سامنا کرنا پڑا ہماری قومی تاریخ کا ایک بہت اہم حصہ ہے وہ پوری جنجل وہ پورے حالات ہم زندہ جب تک ہے ہم ان واقع کو نہیں بلا سکتے اور ہم انہی واقع کو نصر خود نہیں بلا سکتے بلکہ ہم آنے والی نصروں کو بھی منتقل کر کے جاتے ہیں کہ وہ اندوہناک واقع اور سانحہ تھا جس میں ہماری قوم کو بہت زیادہ عذیتیں اٹھانی پڑی یہ ظلم کے خلاف کلونیل سسٹم کے خلاف تبدیلی کے لئے حقیقی معنوم تبدیلی عمران کھان والی نہیں جانی نہیں اصلی تبدیلی کے لئے ہماری قوم نے یہ قربانی دیتا ہے اور اس قربانی کو مجھے یقین ہے کہ ہم یاد رکھیں گے اور ہماری نسلی بھی آگے یاد رکھتی رہیں گی ہم کبھی اس واقعے کو نہیں بلائیں گے اور اسی طرح یاد رکھنا ہی یقیناً شہید دبیر کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے یہ ہی ہمارا مقصد اس کے ساتھ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ جب ہم نے سیاسی جدوجہد کا آگاز کیا تھا تو ہمارے نزدیک کلگی پلکستان اسمبلی یا اس وقت کے کاؤنسل کے ممبر بننے کی کوئی تمنہ نہیں تھی نہ ہماری جدوجہد اس طرح کی تھی ہم نے گلگی پلکستان جو کہ اس وقت شمالی علاقہ جات کے نام سے یاد کیا جاتا تھا ہم شمالی علاقہ جات کو ایک اسم معرفت کے اندر کال کے اسم نکرے سے ایک عام نام سے نکال کے ایک معروف نام کے اندر کال کے اس قوم کو ایک پہچان دلا کے اس کو سیلس ڈیٹرمنیشن کے ذریعے اس کے مستقبل کو دے کرنے کا جدوجہد تھی یہ کوئی اسمبلی ممبر بننے کی جدوجہد تو نہیں تھی لیکن یہ کوئی آسان جدوجہد بھی نہیں تھی کہ ایک قوم کو کریئٹ کیا جائے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کو کریئٹ کرنے کے لیے کتنی کوشش کرنی پڑتی ہے ایک بالک مرد اور ایک بالک خاتور اور ان کے درمیان انڈسٹینڈنگ ان کی فیملیز کے درمیان پھر اس کی مگنی اور پھر اس کی شادی اور نہ جانے اس میں کتنے اخراجات دول تماشے اور کہیں چیزیں اور کنی جا کر ایک بچے کی تخلیق ہوتی ہے ایک نیا بچے زمین پہ وقفو پذیر ہوتا ہے تو ایک بچے کی تخلیق کے لیے اتنا کچھ اور اس میں کتنی رکاوٹیں آتی ہیں مگنی ناکام کرنے کی کوشش ہوتی ہے شادی ناکام ہونے کی کوشش ہوتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ویڈیکل پرابلمز ہوتے ہیں کہیں جا کر ایک بچے جنم لے سکتا ہے تو ایک قوم کو جنم دینے کے لیے کتنی سختی کی ضرورت ہوگی ایک بچے کے مقابلے میں ایک قوم بہت بڑی چیز رناب ہے تو اسی طرح ایک بکھرے ہوئے علاقہ ایک بے نام نشان علاقہ اور ایک پہچان سے خالی علاقہ اور جس کے اوپر سب کے دعوے اور اس کو ایک یونٹ کا شکل دے کر اس کو نام نمبر اور پہچان سے ہم کنار کرا کے پھر اس قوم کی اپنی حکومت قائم کرنے تک کا یہ جو مرحل ہے یہ کوئی آسانی سے تو ہمیں موقع تو کوئی نہیں دے گا اس کے کئی مخالفین ہوں گے اس کے کئی دشمن ہوں گے اس کو نہ ماننے والے بہت ہوں گے اس کے انسائے ہوں گے اچھا اس کے پالنے والے یا اس سے فائدے اٹھانے والے ہوں گے تو یہ ساری چیزوں کا مقابلہ کر کے ایک قوم کو تشکیل دے کر پھر ایک وطن کو تشکیل دینا یہ کوئی آسان کام نہ تھا نہ ہے نہ ابھی بھی آگے کوئی آسانی ہے لیکن یہ کوئی اسمبلی ممبر بننے کا شو نے ہمیں یہاں تک نہیں لایا اور اس وقت جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو پھر وہی بات کہ ہندوستان پاکستان سے لے کر دنیا جہاں کے ایجنسیاں اور سارے لوگ ہمارے راستے میں آگئے اور اس وقت ہمارا کتنا اچھا فیصلہ تھا ہم نے کہا کہ نہ ہم ہندوستان کا عالقار بنیں گے اور نہیں ہم پاکستان کی حکومتوں کے گود نہ بل جائیں گے ہم اپنا الہیتہ وجود رکھیں گے ایک حد تک جہاں تک ہم جا سکتے ہیں حکومت پاکستان اور ان کی ایجنسیوں کے خلاف چلیں گے اور ایک حد کے بعد جہاں سے پاکستان کے دشمنوں کے مفادات شروع ہوتے ہیں جہاں سے ہماری جدوجہ ہے پاکستان کے دشمنوں کے کام آ سکتی ہے اس کام کو ہم نہ کریں یہ ہم نے دیکھیا تھا یہ کوئی چھوٹا فیصلہ نہیں تھا یہ کوئی عام سا فیصلہ نہیں تھا اور ایسے فیصلے کرنے والے لوگ کہیں سے بھی مفاد نہیں پاتے مفاد سے مراد دنیاوی مفادات وہ نہیں پاسکتے اور یہ فیصلہ قوم کے عائل حق میں تھا اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ہماری کوئی بہت بڑی منصوب و بندی نہیں ہے ہمارا کوئی بڑا عقل نے کام نہیں کیا لیکن ہم صرف روح ہوئے ہیں نہ ہم ہندوستان کے ایجنٹ بنے نہ ہم نے پاکستانی ایجنسیوں کے گوٹ میں جانے کی کوشش کی یا ان کے پاس گئے ہیں بلکہ ہم آج بھی گلگپ بلتستان نظریہ یہ بالغرستان کا ڈک کر دفاع کرتے ہیں ان کے رابطے میں آنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے سرکاری اداروں کے خلاف کرتے ہیں اور ہندوستان کا نظریہ دو بھی نہیں کرتے ہیں پاکستان کے دشمنوں کو بھی کوئی فائدہ ہم نہیں دے رہے ہیں تو یہ کوئی آسان بات نہیں تھا ہم یہاں سے سفر کریں پنڈی تک تو اس میں بھی جدد آ جاتی ہے گاری خراب ہو جاتی ہے تیل فتم ہو جاتا ہے ایکسیڈن ہونے کا قطرہ ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ہٹ سکتے ہیں چوری ہو سکتی ہیں لیکن اتنے لمبے سفر میں جہاں ہم بتک سکتے تھے جہاں ہم بیراہ رو ہو سکتے تھے جہاں ہم گمراہ ہو سکتے تھے جہاں ہم کچل سکتے تھے ہم فسل سکتے تھے لیکن قدرت کا بھی بہت بڑی ہمارے اوپر مہربانی ہے اور ہماری بھی نیتیں اتنی صاف ہیں کہ اتنے لمبے تیس سالہ عرصے کے دوران ہماری مخالفین تو ظلیل ہوئے لیکن اللہ نے ہمیں عزت بخشی تو ہمارے لوگوں نے ہمیں نہ تو جا کے یورپ میں پناہ لینا پڑا نہ ہمیں ہندوستان سے مدد لینی پڑی نہ تو پاکستان کے گھوٹ میں بیٹھ کر کھانا پینا پڑا ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قوم نے پناہ دیری ہمارے لوگوں نے پناہ دیری اور ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے وہی کچھ کریں گے جو وہ ہم سے توقع رکھتے ہیں تو میرے بھائیوں اب آگے چونکہ آج کا دن تو اس کے بارے میں ہے اپنا پرسی ہے شہید زبیر کی اس میں سیاسی بات ہے چونکہ شہید زبیر کی شاہدت بھی ایک سیاسی ایونٹ ہے اس لیے سیاسی باتیں ہوتی ہیں ہم نے الیکشن الیکشن پر بات نہیں کرنی ہے ہم نے الیکشن والے کھاتے کی طرف ابھی سے شروع نہیں ہے ہم نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم مارچ کے بعد الیکشن پر بات کریں گے کس کو لڑانا ہے کیسے لڑانا ہے کس طرح لڑنا ہے ان تمام چیزوں پر بات ہوگی ہم کوئی اتنے حل کے لوگ نہیں ہیں کہ ہم سال بر صرف الیکشن کی کہانی ہی لے کر بیٹھے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم نے ایک وزن بنائی ہے ہم نے ایک نظم جو ہے وہ پیرودی ہے اس کو تشکیر دیا ہے اس کو ٹوٹنے نہیں دیں گے اور اس مطابق ہم آگے چلیں گے جو بھی مناسب فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اسی طرح ہی ہم آگے بڑھیں گے اور یہ جب موسم کھل جائے گا تو ہم سب بھی اس معاملے میں جو ہے آگے نکلیں گے اب رکھا جناب گلکت پنتستان لیول پہ کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ریجنل حالات بہت زیادہ گمبیر ہو چکے ہیں بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں لوگوں کو اس طرح کے بڑے حالات پہ نظر نہیں ہوتی ہے یہ بہت کم لوگ کی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان پر نظر رکھتے ہیں اور اس مطابق چلتے ہیں تو لہذا ہم نے مطلع کشمیر میں انٹرنیشنلی خود کو اس مسئلے سے منسلک کر کے اور جو کچھ گلکت پنتستان کی حیثیت ہے اس کو منوانے کی کوشش کیے اور دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے اور اسی طرح ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کے دیرے انتظام ہوتے ہوئے جو کچھ بھی ہم ان حالات میں کر سکتے تھے وہ بھی ہم نے خوش سلوبی سے مرحلے تے کیے اب آگے چل کر ایک ایسا کرشل وقت بھی آسکتا ہے ایک فیصلہ کون مرحلے بھی آسکتا ہے ایسی صورتحال کے اندر میری ذاتی طور پر یہ خواہش ہوگی کہ بی این ایف ایک سولو خلائٹ لے لے بی این ایف ارجنوں کا شکار نہ ہو جائے بی این ایف کشمیری اور پاکستانی پاڈیوں کے ساتھ اتحادوں کے سلسلے سے نکلنے کی کوشش کریں بی این ایف لوکل اتحادوں میں بھی رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بی این ایف کو اپنے بیانیے کے ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی اہم بات ہے کہ اب تک حکومت پاکستان اور بالاورستان نیشنل فرنڈ کا بیانیاں جو گلگت بلکستان کے بارے میں ہیں اس میں بہت بڑا اقتعاد ہیں ہم بلکہ اختلاف میں ہیں ایک ایک کونے پہ ہے تو دوسرا دوسرے کونے میں ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ کچھ معاملات ایسے سامنے آئیں گے کہ آگے چل کر بالاورستان نیشنل فرنڈ کے بیانیاں کے ساتھ ہو سکتا ہے حکومت پاکستان بھی مدد کرنے پہ مجبور ہوئے اور ان کا بیانیاں ایک سمت پہ جانے کے بھی حالات پہلا ہو رہے ہیں جیسے اس وقتے دو مختلف سمتوں میں ہیں ایسی صورتحال کے اندر ہمیں انتہائی اقل مندی سے انتہائی حالات کو سمجھ کر ایسا رویہ اور ایسے راستے ہمیں دے کرنا ہوگا تاکہ ہم اپنے منزل مقصود تک بہ آسانی پہنچ سکیں ہم کن سے کن نقصان پر زیادہ سے زیادہ فائدہ گین کر سکیں اس کے لئے نیتوں کا صاف ہونا اس کے لئے مفادات سے باہر بیٹھنا اس کے لئے حقیقی معنوم ہے سچائی پر مبنی جدوجہد کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ میرے ساتھ آج تک چتنے لوگوں نے ساتھ دیا ہے اس میں کوئی لالچ ساتھ شامل نہیں ہے اس میں کوئی ذاتی مفاد شامل نہیں ہے آج ساتھ مخلوقِ خدا نے گلگِ بلکستان کے باشندوں نے بے سر و سامانی کے عالم میں میرا ساتھ دیا مشکل حالات میں میرا ساتھ دیا اور آج تک ساتھ دیتے آئے ہیں اور کچھ ساتھیوں کی مجبوریاں ہوتی ہیں لوگ آتے جاتے بھی رہتے ہیں اس جماعت کے اندر لیکن ہم اپنی جگہ پر استحقام کے ساتھ اور انتہائی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے وقتی طور پر آج سے پہلے بھی میرے ساتھ ایسا ہوا کہ مجھے بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا لیکن یہ اللہ کا احسان ہے اور یہ سچائی کی فتح ہے کہ جن لوگوں نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا جن لوگوں نے مجھے کمزور کہا جن لوگوں نے مجھے جگ گیا بک گیا یہ ہوا وہ ہوا کہا ان کا نام و نشان بھی نہیں ہے اور ان کے وہ عطے پتے کا بھی پتہ نہیں ہے ابھی وہ گدھر گئے یہ بھی پتہ نہیں چلا لیکن ہم اس وقت کمزور تھے ان کی نظر میں اس وقت ہم جگے تھے بکے تھے ان کے نظر میں آج ہم کھڑے ہیں اپنے باؤں پر نہ ہم جکے ہیں نہ ہم بکے ہیں جو تیس سال پہلے کہتے تھے جو پندر سال پہلے کہتے تھے جو بانچ سال پہلے کہتے تھے وہ آج بھی کہتے ہیں اور آگے بھی یہی ہمارا راستہ اور منزل ہے تو یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بتیس دانتوں کے درمیان میں جس طرح زبان کو محفوظ رکھا ہے اسی طرح اتنے مشکل حالات میں پروردگار نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا یہاں زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے ایک کنال زمین کے لیے بھی دو دو لوگوں کی جانے گئی ہے یہاں ایک ایک ممبریوں کے لیے ایک ایک جو ہے اس کے لیے وزارتوں کے لیے بھی لوگوں کی جانے گئی ہے پتہ نہیں کیا کیا جدوجیت کرنا پڑا ہے لیکن ہم نے ایک بینام قوم کو نام دینے اور ایک بیشناخت قوم کو شناخت دینے کے لیے اتنا کچھ کا نقصان نہیں کر آیا ہے اتنا کچھ کا جو ہے ہمارے اوپر افتاد نہیں آئے ہیں لیکن اتنا کچھ تو ہوگا نہ جو کچھ ہمارے اوپر ظلم زیادتی معاملات ہوتے ہیں اتنا تو کسی بھی تحریف میں ہوتے ہیں یا تو پیپر پانٹی مسلملی کے اوپر بھی ہوتے ہیں لیکن میں اپنے بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ اکل و شعور کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کریں اور جہاں کہیں بھی آپ پھستے ہیں تو آپ اپنی گلتی سے پھستے ہیں آپ بی این ایف کے بیانیے کو سمجھ کے اس کا لائن کرس نہ کریں تو کوئی کچھ نہیں کہے گا یہاں دو چیزیں ہیں کہ ہماری عادت چونکہ اتنے ہم بالگ نہیں ہیں اتنے جو ہے ہم سیاسی طور پر باشعور نہیں ہیں یا تو ہم گر جاتے ہیں یا تو ہم بی کرس کر کے اوپ ہو جاتے ہیں آپ نے گرنا بھی نہیں ہے اوپ بھی نہیں ہونا ہے یہ جو پڑبال کی کھیل والی بال کی کھیل اور دوسرے کھیل جو آپ کھیلتے ہیں صرف ہا 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 آپ کے لئے تو نہیں کھیلتے ہیں اس میں ایک سبق بھی ہے کہ اس سبق میں آپ کو پھول نہیں کرنا ہے جو پھول کرے گا اس پر سزا ہوگی لیکن آپ قانون اور آپ ضابطے کے مطافق گول کریں گے تو آپ کے لئے وہاں ہوگا آپ کامیاب ہوں گے آپ کامیاب کھیلیں گے آپ نے گول بھی کرنا ہے کھیلنا بھی ہے گرون سے نہیں باگنا ہے مجھے سے پھول ہوتا ہے کہہ کر گرون سے باگیں گے تو آپ کھیل سے آؤٹ ہیں اگر آپ پھول کریں گے تو آپ نے شکست کھانا ہے پھول سے بھی بچنا ہے گول بھی کرنا ہے تو پھر آپ کامیاب ہوں گے تو اس لئے حدود قیود جو ہماری جماعت نے مقرر کی ہے اس سے باہر نکلو گے تو پھول کرو گے اگر اس کے ساتھ بھی نہیں دے دو گے تو آپ گیم سے آؤٹ ہیں تو لہٰذا آپ حدود قیود کے اندر آپ اپنے پرامیٹرز کے اندر بیٹھ کے اس جدو جہد کو آگے بڑھائیں یہ ایک سنجید جدو جہد ہے یہ دو چار تقریر کر کے واہ ہوا کر کے گھر جانے کی چیز نہیں ہے یہ ایک سنجید جدو جہد ہے کہ اس جدو جہد میں اگل مرحلے میں مجھے جو ہے وہ پیسہ بھی ملے گا مجھے عوضہ بھی ملے گا مجھے عزت بھی ملے گی اور میری زندگی بنے گی ایسا بھی نہیں ہے یہ ایک لمبا لانگ ٹرم ایک سلسلہ ہے اس میں بہت وقت بھی لگے گا اور جب وقت لگتا ہے تو آپ اپنے ذاتی کام بھی کریں آپ کو کس نے بنا کیا ہے کہ جو بی این ایف کا ممبر نہیں ہے آپ ہے جو بی این ایف کے اندر سٹرگل کرتا ہے وہ اپنی ذاتی زندگی نہ بنائیں وہ اپنا ذاتی کاروبار نہ کرے وہ اپنا ملازمت نہ کرے یہ کس نے کہا ہمارے بی این ایس ہو کے بہت سے بچے سکولوں کارجوں سے فارغ ہو کر سرکار کے افسرز ہیں سرکار کی نوکریوں پہ ہیں پاکستان آرمی میں ہیں پولیس میں ہیں بہت سارے لوگ تجارت کرتے ہیں بہت سارے لوگ جو ہے ملک سے باہر روزی کماتے ہیں کیا اس پر کوئی کندگن ہے ایسا بھی نہیں ہے اور ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ پھر وہ دوسری پاٹیوں کی طرح اسلام آباد میں خان صاحب کی حکومت آگئے تو سب نے وہاں جانا ہے نہیں جی خان صاحب تو گیا باب مارد میں ابھی تو شہباز شریف کی باری ہے تو سب جو ہم مصرم لیگ میں نہیں جی پھر زرگاری آ رہا ہے تو اس کے تو خدا یہ اس طرح کی غلازت اور اس طرح کی ذلالت کا کوئی قوم متحمل نہیں ہو سکتی ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں لہذا آپ اپنی پاٹی کے اندر آپ اپنے نظریہ کے اندر سختی سے کار بن رہے آپ بالاورستان کی قومی آزادی کی بات کریں آپ بالاورستان کے لوگوں کے لیے حق خود ارادیت کی بات کریں آپ بالاورستان کے لوگوں کے لیے حق حکم آئی نہیں کی بات کریں آپ بالاورستان کے اس کھتے کے اندر ایک متنازہ علاقہ ہونے کے نا دے اسٹیٹ سبجکٹ رول کے دے آپ اپنے زمینوں کے مالک ہیں چاہے وہ آباد ہے یا نہیں ہے آپ اپنے چلاغاؤں کے مالک ہیں وہ کسی حکومت کے نہیں ہیں آپ اپنے جنگل کے مالک ہیں آپ اپنے دریاؤں کے مالک ہیں ان دریاؤں کے کناروں سے لے کر اس آسمان سے چھوئی ہوئی چوٹی تک اس پوری درتی کے ہم بالاور کو قدیمی باشندے مالک ہے اور اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے اگر اس کے ساتھ کسی نے چھڑا تو ہم جنگ آرہیں گے اس کے ساتھ کسی نے چھڑا تو ہم جہاد کریں گے ہم اٹھیں گے ہم نہیں چھوڑیں گے اس میں بی این ایف پیش پیش ہے لیکن ہم جو ہے فیس بک کے اندر یا دوسرے معاملات کے اندر ہمارے پاس فلسط ہوتی ہے شام کو بیٹھ کر اگر ہم انڈین جو ہے نریٹیف کو ٹو کر کے میں بہدر ہوں کہا اور کل کسی ایجنسی نے آپ کو پکڑا تو اس کا بھی نفس مدار نہیں ہے یہ اکل سے کام کرنے کی ضرورت ہے یہ کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں دو قسم کے انتہا پسند ہے نا ایک تو یہ ہے مذہبی انتہا پسند کہ اپنے اپنے عبادت خانوں کے اندر جا کر ہم عبادت نمازے کرے یہ کرے وہ کرے اور باقی تمام لوگوں سے نفرت کرے باقی سارے لوگ برے ہیں یہ ایک انتہا پسندی ہے دوسری انتہا پسندی یہ ہے کہ مذہبی لوگ بہت برے ہیں ارک پیلے شراب پیلے اور شروار میں پیشات کر کے روڈ پہ بیٹھے تو یہ بھی تو انتہا پسندی ہے نا یہ دو لوگ غلط ہے آپ اپنی عبادت کو کریں آپ اپنے مذہب کے اندر رہے ہیں آپ اپنے فرقے کے اندر رہے ہیں سب کچھ میں رہے لیکن باقی تمام لوگوں سے نفرت نہ کریں باقیوں کو بھی اکومیڈیٹ کریں باقیوں کو بھی اپنے باعث سمجھیں ان کے ساتھ مل جل کے چلنے کی آپ میں پوری صلاحیت ہونی چاہیے اور پھر تمام معاشرتی برائیوں سے بچیں کہ میں اس مذہب جو ہے اس کو کرتا ہے میں مذہبی لوگوں کو پسند نہیں کرتا آج کل پھر یہ بھی اکران چلا ہے کہ میں مذہبی لوگوں کو پسند نہیں کرتا اس لیے جو ہے میں حرام بکھاؤں گا شراب بھی پیوں گا کچھ بھی کروں گا کچھ بھی کروں گا تاکہ یہ مذہبی لوگوں کو پریشانی ہو تو یہ دونوں انتہا پسندیاں ہیں تو ہماری تنظیم کے اندر دونوں انتہا پسندیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اعتدال پسند ہے تنظیم ہے اور یہ اعتدال کی طرف لے جائے گا ہم اپسٹ نہیں ہیں ہم ڈپریس نہیں ہیں ہم انزائیٹی کے شکار نہیں ہیں ہم کوئی کنفیوس ہو کر ہم کوئی پریشان ہو کر ہم گربت سے تنگ آ کر یا کسی بے روزگاری سے تنگ آ کر اس تنظیم کو ہم نے نہیں بنایا کہ ہم صرف انزائیٹی کے شکار لوہوں کی طرح کام کریں ہم اکل سے شعور سے بیلنس سے سمجھ کے سوچ کے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے اور ہم نے اس کو مندل کی انجام تک پہنچانا ہے اور انشاءاللہ ہوتا نا اس معاملے میں ہم کسی قسم کا کوئی کتا ہی جو ہے ہم نہیں رکھیں گے تو میں آپ کا بہت زیادہ میں نے آپ کا ٹائم لیا سردی بھی ہے زبردست قسم کی تو ابھی سورج بھی گروپ ہونے جا رہا ہے تو ہم آپ کو زیادہ عذیت نہیں دیں گے ایک مرتبہ پھر آپ تمام کا شکریہ گلگت سے یہاں تشریف فرمائیں ہمارے دوست ہمارے احباب گاپوچ سے گزر کے مختلف علاقوں سے یہاں تشریف لائے ہیں ان سب کا بھی بہت بہت شکریہ اور آپ جہاں کہیں سے بھی شہر کلسے شہر کلسے باہر سے آج کے اس تقریب میں آپ آئے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور میں آپ کے شکریہ ادا کرنے کے ساتھ شہید دویر کو اور ان تمام شہدہ اکرام جو ہمارے تنظیم سے منصبک ہے اور اس درتی کے خاطر حق کے خاطر شہادتیں دی ہیں قربانیہ دی ہیں جانوں کو گوایا ہے ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہمارے پاس ان کے لیے دینے کو اور کیا ہے سوائے ان کی یاد کرنے کے تو اس کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ قومی حقوق کے حصول کے لیے وطن کی آزادی وطن کے خاطر ہم جو لوگ کام کرتے رہے ہیں اور اس کام کو اور آگے بڑھا ہے اب ایک اور اچھا مواقع عربی گلگت بلتستان کا مسئلہ حل نہیں ہوا گلگت بلتستان کے مسئلے نے حل ہونا ہے اس حل میں آپ کا کردار ہونا چاہیے تو میں ایک مطلب وفیر سب کا شکلے ادا کرنے کے ساتھ ان تمام ماں و بہنوں کو بھی میں یاد کرتا ہوں ان بذرگوں کو بھی میں یاد کرتا ہوں جو اس سردی میں اس سال روڈ پہ درنے دیتے رہے سردی برداشت کرتے رہے عذیتیں برداشت کرتے رہے اس کے بعد بھی تو ابھی ہم دیولومنٹ سائٹ پہ بھی کچھ چیزیں ہم کر رہے ہیں کچھ چیزیں میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں کہ ہم اپنے بذرگوں کو نہیں بولن گے ہم اپنے کام کیے ہوئے لوگوں کو نہیں بولن گے میں نے ایک سکیم بھی میں نے رکھی ہے اس سکیم کے دہت منشید سکھی غلام قائد انقلاق انیس سو باون خلیفہ رحمت ملنگ جان جو کہ ہمارے قومی شاعر ہے اسی طرح ہمارے قوم کے ایک ہیرو جو ماضی میں گزرے ہیں دو دوسین دادو آگے چل کر حجی دادو ان سب کے قبروں کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے بھی میں نے ایک سکیم رکھی ہے تو اس کے ساتھ جو ہم اپنے قومی جو مشاہیر ہیں ان کو ہم نہیں بولن گے اور اس کے ساتھ میں لال جوارش شاہ صاحب کبھی میں خوص خاص طور پر مشکور ہوں کہ اس نے شہید زبیر کی اس کے لیے مزار کے لیے جو ہے جگہ دی ہے ہم ان کو بھی پراپرلی کمپنسیف کریں گے انشاءاللہ تو کچھ کیا ہے کچھ اور زیادہ کریں گے اور اس کو بھی دوبارہ بنانے کے لیے ہم پوری جو ہے وہ کوشش کریں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم سب کا بہت شکریہ